نمازکر ساتھی آپ کا سواگت آپ کے یوٹیوب چینل ٹریڈ ویٹرانک چلیے دوستہ شروعات کرتے جیسے کہ اپنے کوارٹر فور ریجلٹ کے سیریز چل رہی ہے تو اس کے اندر کل ٹی ٹی لیمٹیڈ کو کوارٹر فور کا ریجلٹ آیا تھا اب ریجلٹ کیسا ہے کیسا آؤٹکم نکل کے اور آگے کیسا رہنے والا ٹریڈنگ سیزن ان سب کے بارے ہم بات کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ اپنا چینل سبسکرائب نگے پہلے چینل کو سبسکرائب کلی جب بیل اگر کو بجانا ملکل نہ بھولیے دیکھیں اب یہ مارکیٹ اوپن ہونا میں کچھ ہی گھنٹے واقعی ہیں کیونکہ آج ہے بارہ مائی اور صبح کے ساتھ بچ کے پینتلیسمنٹ ہو رہے ہیں تو ابھی مارکیٹ نو بچ کے پندہ مینٹ پہ اوپن ہوگا تو ٹی ٹی لیمٹیڈ گاندہ آپ کو گراؤوٹ دیکھنے گراؤوٹ کی وجہ اس کے کوارٹر فور کے ریجلٹ تو کمپنی کے کمپنی اور بھی سگمینٹ کے اندر لانچ ہو چکی ہے لائک ایگرو کومیٹ ٹی ڈی یعنی کے مسالوں کے اندر بھی فیبرک کے اندر یان کے اندر اور گارمنٹ کے اندر تو کمپنی اورڈی پہلے سے کام کر رہی ہے تو کافی بڑے بینچے کے ساتھ کمپنی کام کر رہی ہے کافی نام اور چڑچی تو زیادہ آپ کو ایکسپین کرنے دیکھیں کہ جو ہوتا ہے نہیں تو چلی سمجھتے کہ کوارٹر فور کا ریجلٹ کیسا آیا ہے تو پلیس ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیے دیکھیں یہ ہے 11 مائی کو ان کا ریجلٹ آیا تھا تو ریجلٹ میں کسی بھی طرح کی کوئی اپ ڈیشن دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے تو آپ کو اپ ڈیشن کو دیکھنے کو ملنے نہیں مل رہی ہے تو اب دیکھیں ان کی جو ارننگس آئی ہے وہ لیکس کے اندر سکتے ہیں تو تھوڑا سا اس کو سمپلی فائی کر کے سمجھتے ہیں کیسا رہا ہے تو دیکھیں ٹی ٹی لیمیٹیڈ ڈیشن دونوں پر کمپنی تو آج کی ٹیس میں مارکیٹ کے پر دو سو اٹھارہ کروڑ پہ کارا سٹوک پی چلیس کا پندرہ کا سٹوک آر او سیس کا چلا ہے ٹویل پنٹ ایٹ پرسینٹ کا بک ویلی اس کی سیتیس پوائنٹ سیتیس روپے ایک پیسے کے ایک پیسے کے ریٹرن آف ایکویٹ ہے بھی تک کمپنی نے دیا ہمارکو انسوانٹ چھ پرسینٹ کے حساب سے ڈیویڈن بھی کمپنی نے بھی تک دیا ہمارکو جیرو پنٹ نینٹی ایٹ پرسینٹ کے حساب سے اور فیس ویلی اس کا دس روپے کا ہے اب دیکھیں کمپنی نے اپنا اولمسٹ کر جا ختم کی ہے کمپنی جو کمپاڈنگ اینوال گروہ ریٹ ہے سی اے جی آر پانچ سال کے اندر جیرو پانچ پرسینٹ کی اور پر موٹن نے اپنی لاشٹ کورٹر میں اپنی ہولڈنگ انکریز کری تھی جیرو پنٹ ایٹی سیون پرسینٹ کے حساب سے اب کیسے رہے سو کورٹر فگر جل وہ سمجھتے ہیں دیکھیں مارچ دو جا بائیس اس کورٹر میں کی سیل ہوئی ہے ٹوٹل چوہتر کروڑ اور آپریشن پروفیٹ انکو آیا ساڑھے چار کروڑ بگا اور نیٹ پروفیٹ انکو آیا ایک پنٹ دس کروڑ بگا ارنگ پر شیئر کی بات کری جاتا ہے جیرو پنٹ ایک کیا ون اب وہی کمپیرزنگ کریتا ہے لاشٹ کورٹر سے دیکھیں گے دسمبر دو جائے کس تو لاشٹ کورٹر سیل تھی 119 کروڑ وہ گھٹکے ہوئی ہے چوتر کروڑ آپریشن پروفیٹ بھی ہمارا آپ دے سکتے ہیں دس کروڑ سے گھٹکے سیدھا ساڑھے چار کروڑ آیا اور نیٹ پروفیٹ بھی ہمارا چار کروڑ سے گھٹکے سیدھا ایک کروڑ آیا یعنی موٹر موٹر آپ کو 30 سے 35 پرسینڈ کا ڈاؤن فل دیکھنا ہو ملے ہمیں کوارٹر کوارٹر بھائی آپ دے سکتے ہیں یہ ارنگ پر شیئر بھی ہمارا 1.89 سے گھٹکے جیرو پنٹ ایک کیا ون ہوا ہے اب دیکھیں کوارٹر کوارٹر بھائی تو ریجلت خراب دیکھنا ہو مل رہا ہے سیل میں بھی کمی ہے سادہ ارنگ پر شیئر نیٹ پروفیٹ ان سب کے اندھر کم ہی دیکھنے کو مل رہی ہے اب یہ مارچ دو جائے کے سو لاشٹ ایر سیل تھی ایک سو سولہ کروڑ وہ گھٹکے ہوئے چوتر کروڑ اپریسن پروفیٹ بھی ہمارا سولہ کروڑ تھا وہ گھٹکے ہوئے ساڑھے چار کروڑ کا اور لاشٹ ایر نیٹ پروفیٹ ہمارا مائنس میں دھائی کروڑ تھا وہ پوزیٹیو میں دکھ رہا ہے وہ ایک کروڑ پہ اور ارنگ پر شیئر ہماری کمپنی کا شیئر کمپنی گھاٹے میں گئی تھی تو ارنگ پر شیئر بھی دیکھیں لاشٹ ایر مائنس میں تب وہ پوزیٹیو میں اب یہاں پہ کیا دیکھنے کو مل رہا ہے جو سیل ہے وہ تو ڈاؤن فول دیکھنے کو ملی ہمارا کو آپ کو ساٹھ پرسنگا ڈاؤن فول دیکھنے ہو ملے ہمیں کوارٹر کوارٹر وائی اور ایر ایر وائی وہیں سادہ ساتھ ڈاؤن فول دیکھنے ہو ملا کوارٹر کوارٹر وائی اور ایر ایر وائی بٹ نیٹ پروفیٹ جو ہمارا یہ رہا ہے پوزیٹیو میں ہے کوارٹر کوارٹر وائی ڈاؤن فول ہے اور سادہ ساتھ ارنگ پر شیئر بھی ہمارا یہ رہا ہے پوزیٹیو میں گیا بٹ کارٹو کارٹر وائی ڈاؤن فول اچھا خاصہ دیکھنے کو مل رہا ہے باقی ٹیکسٹیل سیرو کے اندر سب ٹیکسٹیل کمپنیوں کے اندر گھراوڑ دیکھنے ہو مل دیا تو ٹی ٹی کے اندر بھی یہ چیزی کو دیکھنے کو دیکھنے کو ملا ہے اور باقی ٹیکسٹیل شیئروں کے اندر یہ موقع ہوتا ہے اچھا شیئروں کے اندر بائی کرنے کا ڈیپ اینڈ بائی کا اور فارملہ یوز کرنے کا دیکھنے کا ایمپیکٹ آپ کو تھوڑے دن کے لیے دیکھنے کو ملے گا بٹ کمپنی اچھی ہے فنڈامنٹل اچھا ہے اس کا ملے گا تو آپ کو کیا سمجھنے اس کے اندر اب اس کے شیئر ہولڈنگ پیٹن سمجھتے ہیں دیکھیں مارچ 22 اس کوارٹر میں پر موٹر کے ہولڈنگ ہے 58.39 تو لاشٹ کوارٹر پر موٹر کے ہولڈنگ تھی 58.28 تو بڑھ کے ہوئے 58.39 تو 0.78 پرسنٹ کے ساتھ سے پر موٹر اپنے ہولڈنگ بڑھا ہی ہے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں فیس کی ہولڈنگ لاشٹ کوارٹر 0.14 تھی وہ بڑھ کے 0.37 ہوئی ہے اور ڈی ایس کی ہولڈنگ لاشٹ جیرو جیرو تھی وہ بھی سیم ہے اب پبلک کے ہولڈنگ ہو گئی ہے 41.23 تو آپ دیکھیں اس کوارٹر میں پر موٹر نے اور اپنے ہولڈنگ بڑھا ہی ہے یہ ایک پوزیٹیو ٹیٹری دیکھنا ہو مل رہا ہے باقی سیل میں کمی جس وقت سے کمپنی اب منافع جنریٹ نہیں کر پائے بٹ کمپنی منافع میں تو ہے منافع پچھلے کوارٹر کے ایک وارڈنگ اور پچھلے ایئر کے وارڈنگ کم جنریٹ کرا بٹ کرا تو ہے کمپنی نیٹیس وارکنگ تو ہے کمپنی گھاٹے میں نہیں گئی ہے تو دیکھیں ریجلٹ تو آیا ہے خراب تھوڑا ایمپیکٹ اس کو دیکھنے کو ملے گا اب دیکھتے ہیں دیکھیں ریجلٹ تو آیا تھا ان کا مارکٹ بند ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سام کو ساڑھے چار وجے اور پانچ بھی تک پوری اپ ڈیشن دکھنے ملی تھی تو اب دیکھتے ہیں کہ ریجلٹ سے پہلے شیئر کرتے ہیں کیسا مومنٹ را وہ سمجھتے ہیں دیکھیں یہ میں نے گوگل اپن کر رکھا ہے دیکھیں ریجلٹ آنے سے پہلے شیئر 0.15% گراوٹ کے ساتھ بند ہوا تھا اپن ہوتا ہے ایک سو پانچ روپے پہ ہائی مارس نے ایک سو پانچ روپے پانتالیس پیسے گا لو مارس نے پہ چانو روپے پہتیس پیسے گا ففٹی ٹو آئی ہے اس کا ایک سو سیتیس روپے گا ففٹی ٹو لو ہے اس کا اڑتالیس روپے دس پیسے گا تو آپ دیکھیں گے پانچ دن کے اندر بھی تک اس نے ہمارے کو ساڑھے سات پرسنٹ گراوٹ دکھا چکا ہے ون مند کے اندر ساڑھے تین پرسنٹ کی سکس مند کے اندر یہ ساڑھے کس پرسنٹ کی تیجی دکھا چکا ہے یہ ٹو دیٹ کے اندر ساڑھے سات پرسنٹ کی گراوٹ دکھا چکا ہے یعنی چھ مہینے کے اندر ابھی تک اس نے ہمارے کو ساڑھے کس پرسنٹ کی تیجی دکھائی ہے بٹ وہیں ہمارے کو ون مند کے اندر یا اچھا خاص یعنی پانچ دن کے اندر بھی اور یہ ٹو ڈیٹ کے اندر بھی اچھا خاصا گراوٹ دکھا چکا ہے اب دیکھیں ریجل تو خراب آیا ریجل کے خراب آنے کی وجہ ہے اس کی جو سیل میں منافع نہیں دیکھنا ہو ملا جس ویسے ریجل خراب آیا بٹ اب اس میں کیا دیکھنا ہو ملے گا آج کے دن میں گراوٹ دیکھنا کو ملے گی اور گراوٹ کرتی جائے گی وہ آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو دیکھیں میں نے ڈیلی چارٹ اوپن گھا تو دیکھیں لگاتار یہ ڈاؤن فول دکھا رہا شیئر یعنی کہ آپ دے سکتے ہیں بیس اپریل کو ایک سو چھبیس ایک سو ٹیٹھائیس پہ گیا تھا اس کے بعد سے لگاتار ایک گراوٹ دیکھا رہا ہے اچھی خاصے کریکشن دیکھنا ہو ملے سکیٹ کے اندر اور کل کے دن بھی اس میں اچھی خاصے ایک ایک ہیمر کیلڈل بنی ہے اس میں اندر بیریش کی تو یہ ہیمر کیلڈل جو بنی ہے یہ گراوٹ کو انڈگیٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر دیکھیں ڈیجل تو خراب آیا ڈیجل کے ایمپیک دیکھنا ملے گا کل کے دن اس میں کروس مووڑنگ ہوئی ہے تو آپ دے سکتے ہیں کہ ہنڈی ڈیس کے ایوریز ڈیس کے ایوریز ڈیس کے اوپر گئی ہے تو یہ بھی ایک نیگٹیو پوائنٹ ہوتا چارٹ کے اکورڈنگ اور چارٹ پہ ایک ڈاؤن فول ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہ ڈاؤن فول ٹرینڈ کہاں تک جانے والا ہے اب مجھے لگ رہا ہے یہ جلدی آپ کو اسی اور بیاسی کے بیچ میں جب بھی آگا جب اس میں فریز بائنگ کریں گے بٹ ابھی آپ کو اس کو آوائٹ کرنا ہے اس کے اندر گرہاوٹ اور ہوگی آج کے دن تو آپ کو آوائٹ کرنا اگر آپ کے پاس چھوٹا موٹا لاؤس ہو رہا تو نکل جائیے ابھی بلکل انویسٹ کرنے کی بلکل مت کوسس کریں جب اسی سے لے کے بیاسی کے بیچ میں جب اس میں آپ فریز انٹری کر سکتا ہے بٹ اور جب تک یہ اوپر کا لیول ہمارا یہ ہے ایک سو آٹھ کے اوپر سسٹینٹ نہیں کرتا جب تک آپ اس میں فریز بائنگ نہیں کر سکتے باقی اس بیچ میں آپ کو آوائٹ کرنا ہے بلکل بھی اس کو بائن نہیں کرنا آئی ہاپ ہی ویڈیو آپ کی اس پہ لگا پلیس ویڈیو کو لائک شیئر فاروٹ کرنا بلکل نہ بولیں تھینکیو سو مچ پور واشنگ دس ویڈیو